ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میری پیارے پیاری ویورز کو میرا پیار بھرہ سلام آج جڑ پر ہم زبدہ سا آپ کی فرمائش پر وائٹ پاسٹا بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے؟ تھمز اپ دیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں دو پین ہیں ایک پتیلا ہے اس کا چولہ ہم آن کر دیتے ہیں اس میں آٹھ کپ پانی ہے ہاں پر اکھ دیتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس ایک پین بڑا سا ہے اس کا بھی چولہ آن کر دیتے ہیں اس کو ہم رکھ دیتے ہیں میریم ہائی پر تو یہ دیکھیں ایک پاؤنڈ سے کم چکن بریس تھی ایک وہ میں نے لے لیا اور اس کے میں نے میریم پیسز کر لیا یہ دیکھیں اس سرح سے تو اس میں اب ہم کچھ سیزنگ ڈالیں گے جو کہ کچھ یوں ہے کہ ایک ٹی سپون سرکا میرا رائس ہے اگر آپ چاہیں تو پلین بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہے اور یہاں ہمارے پاس کچھ سیزنگ ہے جو کہ ہے ایک ٹی سپون کٹیو مرچے آدھا ٹی سپون گارلک پاوڈر اگر گارلک پاوڈر نہیں تو اس کے جگہ آپ چھوٹا چھوٹا باریک پساوہ اور آدھا ٹی سپون لسن بھی ڈال سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس ہے آدھا ٹی سپون آنین کا پاوڈر یعنی پیازوں کا اسی طرح ایک ٹی سپون گریٹ کر کے پیاز بھی ڈالی جا سکتی ہے آدھا ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر ہے آدھا ٹی سپون ناماک تو یہ سب چلا جائے گا چکن میں اور اب اس کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں چکن کتنی خوش خوش ہو گئی ہے یہ مسالے لگ گئے مجھ میں اور یہاں ساتھ ساتھ ہم ڈال دیں گے ایک ٹی سپون تیل اگر آپ چاہیں تو اس کو پہلے سے مرینیٹ کر کے بھی رکھ سکتے اور چاہیں تو ابھی سہی بنا لیں یہ ہماری اچھے سے مکس ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں یہ پین کٹھ کر ہم کھولتے اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون تیل اور ساتھ ہی اس میں جائے گا کرش کیا ہوا دو ٹی سپون لسن یہ دیکھیں کٹھا کٹھا ٹائپ کا ہے تو یہ کلر اس لیے تھوڑا سا ایسا ہے کہ فریزر میں ہماریا لسن ہوتا ہے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا تو چلے اس کو ڈال دیتے ہیں اس کو سوٹے کرتے ہیں اس کو ہمیں بہت تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے ہمیں گالے کی خوشبو اس میں رکھنی ہے براون وغیرہ نہیں کر دینا ہے جتنا گالے کی خوشبو آئے گی اس کا فلیور بڑا اچھا لگے گا چلے اب اس کو ہم نے تھرٹی سیکنڈ فرائے کر دیا ہے خوشبو میں بڑی شاندار سی آرہی ہے آئل میں جو گالک سوٹے ہوتا ہے اس کی بڑے مذیگی آتی ہے تو بس کلر زیادہ ہمیں چینج نہیں کرنا ہے اور اب اس میں ڈال دیں گے چکن چلے بس اس کو گالک کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کو تھوڑا سا پھیلا لیں گے بوٹیوں کو جتنا آپ کا پین میں سپیس ہے اتنی آپ پھیلا لیں اور اس کو آپ کور کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ میں پھیج سے ہم دیکھتے ہیں اور اس کا بوائل لانے کا بیٹ کرتے ہیں دیکھیں پانچ چین منٹ ہو گئی ہے تو چکن کو ذرا اُلٹ پُلٹ دیتے ہیں کچھ مویں بڑی شاندار آری دیکھیں ابھی اس میں پانی بھی ہے بس یہ اپنے ہی پانی میں یہ پک جائے گی پانچ منٹ اور رہنے دیتے ہیں چولا ہمارا میریم لو پہ ہے دیکھیں ہمارا پانی میں بڑا اچھا سوبہ لگیا ہے اس کو کھولتے ہیں اور اس میں اب ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک اور یہاں ہمارا پاس دیکھیں پاسٹا ہے جو کہ دو کپ ہے آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں میں نے یہ والا پک کیا ہے اور اس میں ڈالیں گے بلکل ایک ٹی سپون تیل ڈالنا ہو تو ڈالیں نہ ڈالنا ہو تو نہ ڈالیں لیکن ایک ٹی سپون ڈالیں گے اب اس کو ہلا لیتے ہمیں پاسٹا کو اُبالنا ہے جتنا باکس پہ آپ کے ٹائمنگز لکھے ہوئے ہیں اسے دو منٹ کم کیونکہ ہمیں الڈینٹے چاہیے ہمیں اس کو ساوس میں بھی پکانا ہے اگر پورا پراپر پکا لیا تب اور کوکٹ ہو جائے گا وہ ساوس میں جا کے تو میں آپ کو بتاؤں گی کس پوائنٹ پر ہم کہیں گے کہ اٹڈال ہے چلے یہ ہلا لیا اور اب چکن کی طرف چلتے ہیں چکن کتنی خوش ہے چلے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک ہری مرچ ہے جس کو چاہ ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا ہے یہ ڈال دیتے ہیں اور یہاں ہمارے پاس ہے آدھا کپ پیاس جس کے درمیانے درمیانے پیسز کر لیا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں نہیں کبر نکال دیتے ہیں اس طرح کے آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویڈیٹیبل پک کر سکتے ہیں اب میں چولے کو میڈیم ہائی کر دیتی ہوں کیونکہ چکن تو ہماری گل گئی ہے تو بس پیازوں کے ساتھ ہری مرچوں کے ساتھ ایک منٹ سوٹے کریں گے اس میں مزے کی بات یہ کہ آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ویڈیٹیبل ڈال سکتے ہیں آپ کو جو پسند ہے آپ کے گھر میں جو بھی اویلیبل ہے وہ ڈال ہیں چلے اب اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ اور ویڈیٹیبل جیسے کہ میرے پاس ہے ایک کپ مشروب سلائس کیا ہوا ایک کپ جو ہے بیل پیپر ہے جس کو میں نے میڈیم پیسز کر لیے اور آدھا کپ ریڈ بیل پیپر ہے اب آپ کے پاس جو ہو جو دل چاہے وہ آپ ڈال دیں سب ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک ٹی سپون چکن پاورڈر یعنی نور یا میگی کی ایک کیوب اور آدھا ٹی سپون کالے مرچیں سبزی کے حصے کی چلے بس ایک منٹ ہو گئی ہے اب چولے کو ہم کرتے ہیں سلو اور ان بیجیٹیبلز کو چکن کو ہم نکال لیتے ہیں چلے یہ نکل گیا اب اس کو وائپ کر دیتے ہیں تاکہ اسی برتن میں ہم بنا لیں گے چلے یہ تو ہو گیا اور اب ہم اپنے پاسٹا کو دیکھ لیتے ہیں چلے یہ اوبل رہا ہے خوش خوش ہے مزے سے ہے اب یہ چولا جو ہے ہم اس کو تیز کر دیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں چاہ ٹیبل سپون بٹر ہے بٹر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو نو پرابلم تیل یوز کر لیں گھی بغیرہ نہیں تیل سے بھی بڑے مزے کا بن جاتا ہے یہ تو آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح کچھ کروں تو میں نے بٹر لے لیا کبھی میں تیل سے بناتی ہوں کبھی بٹر تو چلے یہ چاہ ٹیبل سپون بٹر جو ہے یہ ڈال دیتے ہیں پین میں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے چاہ ٹیبل سپون میدہ اچھا سا کریمی ساوس بنائیں گے اسی کے اوپر ڈال دیں گے تاکہ کیا ہے یہ جب ملٹ ہوتا جائے گا تو ساتھ ساتھ بھوننا بھی شروع ہو جائے گا بسکلی ہمیں اس کو اتنا بھوننا ہے کہ بس ہمارے میدے کی رو جو خوشبو ہے کچھی وہ بس چلی جائے دیکھیں یہ اس میں جو جاگ آ رہے ہیں یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارا میدہ جو ہے وہ بھون چکا ہے تو دیکھیں ہمارے پاس یہاں تین کپ دودھ ہے یہ ڈالتے اور یہ ڈالتے ڈالتے ہم ہلاتے جائیں گے ہمیں اس موقع پر ویسک کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا ساوس جو ہے وہ اتنا سموتھ ہونا چاہیے اسی سے بنا کریم ڈالے کریم ہی لگے گا چل دودھ ہمارا پکا ہی ہوتا ہے ہمارے کچھا دودھ ہوتا ہی نہیں ہے کچھا دودھ اگر کچھ بنانا ہے تو آپ کے پاس آنا پڑے گا مجھے جن کے گھروں میں ہے چل اس کو اکیشنالی ہلاتے رہیں گے اور پکنے بھی دیں گے اور دیکھتے ہیں پاسٹا کی کیا حال ہے تو یہ بس بس بسکل ہی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کٹیں گے تو کٹنا چاہیے بہت نرم نہیں ہونا چاہیے تو یہ جیسے یہ دیکھ لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں تھلکہ سایک کچھاپن محسوس ہوگا تو بس ڈن ہے تو چلے چھولے کو کرتے ہیں بن اس کو سٹین کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں نہاں دھو کر آگئی ہے میں نے تھنڈے پانی سے اس لیے رنس کر دیا انڈرکوک کیا ہے یعنی الڈنٹ ہے کہ دات سے چھبائیں گے جب چھبے گا اس کو کہتے ہیں الڈنٹ ہے اور اگر بلکل پکا باؤ تو دات کے موہ میں ڈالتے کے ساتھ گھل جاتا ہے وہ والا نہیں چاہیے تو چلے اب یہ ہم سوس دیکھتے ہیں اپنے سوس کی کیا حال ہے تو یہ دیکھیں یہ سوس کو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تھک کتنا ہمیں چاہیے اگر وہ چمچ پہ ٹھہرے گا سوس تو پاسٹا میں بھی ٹھہرے گا یہ جو پاسٹا کے یہ لوگ گروپس جو بناتے ہیں نا لائنے بغیرہ وہ بیسیکلی سوس کو ابزورف کرنے کے لیے ہی بناتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ صحیح ہے یہ تھک طرح سے گر رہا ہے اور یہ جیسے ہم انگلی لگائیں گے یہاں یوں سینٹر میں تو یہ دونوں سپریٹ نظر آئے گا تو اب اس میں ہم ڈالیں گے سیزننگ تو یہ ہے کوٹر ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون کرش پیپر کوٹی مرچے اور کوٹر ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورڈ یہ سب سوس کے لیے سیزننگ ہے اگر آپ کا دل چاہتا ہے ہے تو تھوڑا سا اور اگنو ڈال دیں گے یہ دیکھیں کوٹر ٹی سپون کے آس پاس اور نہیں ہے تو نو پرابلم تو یہ دیکھیں ہمارا بہترین سا ہو گیا ہے سوس اب اس میں ہم ڈال دیں گے یہ اپنا پاسٹا اب یہ پاسٹا اس میں خوش خوش ہو گیا دیکھیں یہ لازم و مظلوم چیز مل گئی اب یہ ہمارے سوس کے ساتھ یہ پاسٹا جو کسرتی نا جو ہلکی سی ہم نے داتوں سے چبانے والی رکھی تھی یہ اس میں کمپلیٹ ہو جائے گی بس اس کو ہم دو منٹ کے لیے سوس میں پکائیں گے دیکھیں دو منٹ ہو گئے ہیں پاسٹا ہمارا بڑا اچھا سے کوڈیڈ ہو گیا ہے بڑا مزے کا لگ رہا ہے اب اس میں ہم یہ اپنا آدھا جو ہے چکن اور یہ ویچ کا جو ہے مکچر ڈال دیں گے اور اس کو بلا لیں گے چلے بس اس کو ایک آت منٹ ہلائیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کریں گے چلے اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اب ہم اس میں آس پاس اپنی یہ ویج ان چکن رکھیں گے تو دیکھا کیسے جٹ پڑ ہم نے زبردست سے وائٹ سوس کریمی پاسٹا بنا دیا بینہ کریم ڈالے اور آپ کو اگر اس میں چیز ڈال لیے تو مور دن ویلکم وہ جب ہم نے سوس بنایا ہے نا اور کنسسٹنسی ڈیسائٹ کر رہے تھا نا فرسٹ والی جو کنسسٹنسی تھی وہ نہیں کہ بھائی یہ غلط ہے صحیح والی میں اس میں آپ دو چھا ٹیبل سپون ہے آدھا کپ جو بھی آپ کو جتنا بھی چیز ڈالنی ہے ڈالے لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالی کہ بینہ ڈالے جب اچھا لگتا ہے تو کیوں ڈالے ہے نا تو چلے اب میں ٹرائے کرتی اور آپ لوگو بتاتیوں کہ لگ کیسا رہا ہے جاتا ہے اور پاسٹا کا کنسسٹنسی سپر بھائی ہے اور پاسٹا کا کنسسٹنسی سپر بھائی ہے ایسا نہیں کہ پوری پک گئی پوری پک جاتی ہے پھر جب سانس میں ڈالتے ہیں تو وہ پچک جاتی بلکل کیونکہ اوہرککٹ ہو جاتی ہے اور فلیور بھی اتنا خطرناک ہے یہ چکن کے ساتھ ٹکن بھی اس قدر ٹینڈر ہے دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھا آپ نے اور کیا ہے کہ یہ جو چکن ہے جو ہم نے کریم میں ڈال دی اور پاسٹر میں ڈال دی اس کا ٹیکچر ہے اور یہ والے چکن ہے نا وہ میں نے پلیٹر اس لیے کریٹ کیے میرے حوی جیسے لوگوں کے لیے ان کو کبھی کبھی مائل مائل کے ساتھ کچھ تھوڑی سی کیک چاہیے ہوتی ہے تو یہ جو چڑا ہے نا وہ سائیڈ میں بھی ہے اور امدہ تھوڑا سا ڈالاب ہے تو یہ کیا ہے بونس مل رہا ہے اس میں تو یہ دیکھیں خضب کا ہے چٹ پٹا ہے آس پاس تھوڑا سا کرنچ انچڈا ہاں تو ایک تیس سے دو نشان ہے اب آپ لوگ جلیل دی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال مچائیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فنہ مزدار ریسپی کے ساتھ لیو یو آل بائی اللہ حافظ